پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ میں پارٹی کے ورکس کنونشن کا انعقاد کیا یہ کنونشن ایک تاریخ ساس سیاسی لہنے کے طور پر سامنے آیا جس میں آوان نے بڑی تعداد میں شرکت کی فاشزم کے اس دور میں بھی خیبر پختونخواہ کے بہادر عوام جس طرح سے پچھتے چند دنوں میں باہر نکلے ہیں وہ اتہائی قابل تاریخ ہے کامیاب تقریب کے بعد پارٹی کو برسر اقتدار حکومت کی طرف سے ناصر تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ غیر آئینی نگران سیٹ اپنے پولیس کو تحریک انصاف کے اہم مرکان کے گھروں پر چھاپے کا حکم بھی دے دیا دیر بالا میں مزدوروں پر پولیس کی فائرنگ سے ایک کارپن زخمی ہو گیا تقریب کے داران پی ٹی آئی کا جھنڈا تھامنے پر بزرگ شہری کو بھی گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی کے انصاف یوت ونگ کے ذلعی صدر میاں سجاد کو لور دیر میں پولیس نے گرفتار کر لیا ان کا جنم محض یہ تھا کہ انہوں نے دیر کے ورکرز کنونچن میں شرکت کی گجرات میں ایک انتخابی سروے کے بعد پی ٹی آئی کو مقبول ترین پارٹی ثابت کرنے پر پولیس نے سینئر رہنما سید فیض الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا اس سے قبل ان کے بھائی کو کئی ہفتوں پہلے آقبا کر لیا گیا تھا اور ان کا بیٹا طویل عرصتہ غیر قانونی طور پر گرفتار رہا سیاسی ظلم ستم کے باوجود شاہ نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا تمام جمہوری حصولوں کو یک سے نظرانداز کرتے ہوئے ریاستی ادارے غیر جانب درانہ منصفانہ شفاف انتخابی اول کو یقینی بنانے کے لیے عوام کے انتخاب کو دبا رہے ہیں سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے رکنے کی تمام ترسالشوں کے باوجود ورکرز کنونشن کے نتائج فرد بخ ثابت ہو رہے ہیں اور اس کنونشن نے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے حامیوں میں انتخابات کے جذبے کو زندہ کر دیا ہے وایا وایا دا پوختن و سندر وایا موسیقی موسیقی موسیقی